موسیقی سو سے زائد ہندی فلموں میں ویلن کے رول میں نظر آنے والے اداکار حامد علی خان عرف عجید کی پیدائش 27 جنوری سن 1922 میں ہوئی ان کی پیدائش کے آج سو سال مکمل ہو چکے ہیں آج ان کے افراد خاندان اور ان کے چاہنے والوں نے انہیں یاد کیا ہے شہر حضبات سے تعلق رکھنے والے اداکار عجید کا اصلی نام حامد علی خان تھا سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت ہی کم لوگ انہیں حامد علی خان کے نام سے جانتے ہوں گے کیونکہ لوگوں نے انہیں عجید کے کردار میں بہت ہی پسند کیا چاہا اور انہیں کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچایا عجید نے فلم سورج، زنجیر، کالی چرن، یادوں کی بارات، رام بل رام، دھرما، بارود جیسی کئی سپر ہٹ پلمیں دی ان کے دو ڈائیلوکس سمارٹ بوئی اور مونا ڈارلنگ ایور گرین ڈائیلوکس میں شمار کیے جاتے ہیں آج ان کے افراد خاندان نے ان کے مزار پر گلہا یخیدت پیش کیے اور ان کے لیے دعائیں مخبرت کی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کے فرزد شاہد علی خان نے ان کی یاد میں بنائے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات بتائی ہیں جی یہ ہنڈرڈ ڈیئرز ہوئے ہیں ان کی پیدائش کو اور یہ ایک سال تمام جو ہے ہم کچھ نہ کچھ پروگرامز کرتے رہیں گے ان کی یاد تازہ کرتے رہیں گے یہ ہماری یہ فرسٹ پروگرام تھا فرسٹ یہاں سے شروع ہوگا اس کے بعد بک ریلیز ہے اس کے بعد سٹیمپ ریلیز ہے اور کافی پروگرامز آتی رہیں گے جیسے ایسا گورمنٹ بھی جیسا آناؤنس کرے گی ویسا آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد سٹیمپ ریلیز ہے عجید صاحب کی لائف کے بارے میں کچھ بتائی ہے آپ کو کچھ کرتے رہے ہیں لائف میں ان کا بیٹا ہوں بڑا بیٹا ہوں میرا نام شاہد علی خانے اور ان کی لائف کے بارے میں تو آپ میں کتاب آئے گی وہ کتاب میں پڑھ لی جگہ کتاب چھپ گئی ہے اور تھوڑے دنوں میں ریلیز ہو جائے گی یہ پروگرام سوگرہ جو آپ پلان کر رہے ہیں اور بولی وڈ سے کس طریقے سے آپ کو یہاں پہ ریسپونس ہے مطلب عجید صاحب کے یادیں تازہ کرنے میں انہوں کا بھی ہاتھ رائے گا ہے سب کا ہاتھ ہے گورنمنٹ سے کچھ امید کرتے ہیں آپ کے گورنمنٹ سے ہم نے التجا کی ہے کہ وہ ایک روڈ ان کے نام پر نیم کریں ان کا سینڈرل گورنمنٹ سے بولا ہے کہ سٹیمپ ریلیز کریں تو وہ لوگ بھی کافی کوپریٹ کر رہے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ سے کچھ امید کریں سٹیٹ گورنمنٹ سے روڈ کے لیے بولا ہے ٹھیک ہے